سلام علیکم دوستو آج ہم present indefinite tense کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو روزانہ ہے تی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ present indefinite تو وہ definite کا sentence ہوگا اس کے بعد آئے گا object اور object کیا ہے جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے is she it یا پھر اس کی جگہ پہ کوئی واحد نام بھی ہو سکتے ہیں ہمارا subject جیسے کہ اہمبل دیکھ لیتے ہیں اس کی اور اب سبجیکٹ ورپ اور پھر اب ہمارا جو سن ٹینس کے انتبارے ہیں میں آپ کو روزانہ ایک ٹینس ہی کھاؤں گی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹویلز ٹینسیز ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیلی ایک ایک ٹینس کریں گے اور بہت اچھی طرح سے سیکھیں گے میں آپ کو بہت ہی آسان افاظ میں بتاؤں گی وہ طریقے سے بتاؤں گی اس طریقے سے بتاؤں گی اور ٹینسیز جو ہیں وہ میری فنگر ٹپس میں مجھے بہت اچھی طرح آتے ہیں تو میں چاہوں گے کہ آپ لوگ بھی اتنی اچھی طرح سیکھ سکیں تو آج ہم پریزنڈیفنیٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں انڈیفنیٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے آئیڈنٹیفائی سے نکلا ہے جیسے ایک سیمپل سٹیٹمنٹ ہے میں کھانا کھاتی ہوں اس میں جو تی ہے آرہا ہے وہ آئیڈنٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ پریزنڈیفنیٹ کا ٹینس ہے تو کسی بھی اردو کے سن ٹینس میں اگر تا ہے تی ہے یا تے ہیں آتا ہوگا تو اس کا مطلب کہ یہ پریزنڈیفنیٹ کا ٹینس ہے آپ اس کی کیسے پہچان کریں گے کسی بھی اردو جملے کے آخر میں اگر تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں آتا ہوگا تو وہ پریزنڈیفنیٹ کا سن ٹینس ہوگا اور دوسری اہم چیز جو اس کے اندر ہے وہ اس کا فارمولا ہے فارمولا کا مطلب کیا ہے اس کے بنانے کا طریقہ اردو کا تو ہمیں پتہ لگی ہے کہ کیا ہوگا میں کھانا کھاتا ہوں اردو کا جملہ پتہ لگ رہا ہے پریزنڈیفنیٹ کے اب اس کی انگلیش کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس انٹینس کے اندر آتا ہے سبجیکٹ اس کے بعد ہم لگائیں گے ورپ ورپ کی ہم ہمیشہ انڈیفنیٹ میں فرس فرم لگاتے ہیں ورپ کی فرس فرم آئے گی اس کے بعد آئے گا اوبجیکٹ اب سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ ہے کام کرنے والا جیسے کہ میں کھانا کھاتی ہوں میں اس میں کام کر رہی ہوں میرا کام میں جو کام کر رہی ہوں وہ ہے سبجیکٹ اوپر لکھ لیتے ہیں کام کرنے والا ورپ کیا ہے کام ہے اور اوبجیکٹ کیا ہے جس چیز پر کام کیا جا رہا ہے میں کھانا کھا رہی ہوں کھانے پہ ہم کام کر رہے ہیں کھانا میرا ورپ ہے اس کے اندر کیونکہ وہ کام ہے ہم میں ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہوں اور کھانے پر کام کر رہی ہوں تو یہ ہوگا اوبجیکٹ کھانا اب اس کے ساتھ جو ایک چیز آتی ہے ورپ کے ساتھ اس میں ہم SJS کا اضافہ کرتے ہیں یہ ایک الہیتہ چیز ہے ورپ کی فرس فورم کے ساتھ ہم ہمیشہ پرائلئنڈ ڈیفینٹ میں SJS کا اضافہ سوری SJS کا اضافہ کرتے ہیں اب SJS اس کے ساتھ آتا ہے اور SJS اس کے ساتھ آتا ہے اگر ہمارا سبجیکٹ سنگلر ہوگا واحد ہوگا تو ہم نے اس کے ساتھ اس یا ای ایس لگانا ہے جیسے کہ ہی شی ایٹ یہ سنگلر سبجیکٹ ہے تو ہم ان کے ساتھ اس یا پھر ای ایس کا اضافہ کریں گے لیکن اگر ہمارا سبجیکٹ جمع کا ہوگا تو پھر ہم اس کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں کریں گے تو یہی بات ہم یہاں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے ہی شی ایٹ کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے جبکہ آئی وی یو دے کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں ہوگا ہی شی ایٹ یا پھر اس کی جگہ پہ کوئی واحد نام بھی ہو سکتا ہے ہمارا سبجیکٹ جیسے کہ احمد علی عائشہ کچھ بھی اور اس کی نام جو جمع کے ہمارے سبجیکٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہمارے دو نام جوٹ سکتے ہیں جیسے کہ علی اور عائشہ نے یہ کام کیا علی اور عائشہ نے کھانا کھایا اس طرح کھانا کھاتے ہیں سوری تاہا ہے سنبل دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک سنٹنس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں سنبل دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ پہچان کرنی ہوتی ہے کہ یہ سنٹنس کون سے زمانے کا ہے جب ہم نے اس کی پہچان کر لی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے فارمولے پر غور کرنا ہے کہ ہم اس کو بنائیں گی کیسے سب سے پہلے ہم نے اوپر بولا تھا کہ سب سے پہلے ہمارا سبجیکٹ آنا تھا ہم دھوڑنیں گے اس سنٹنس کے اندر سبجیکٹ کہاں ہے کون کام کر رہا ہے وہ اس سنٹن thi فارمہیں اس لیا جب ہے sending when you go get till that سب سے پہلے ہمارا سبجیکٹ ہمارا یہ وہ اس پہلے بولا ہے اسوں پہلے آنڈ کے اندر سب سے پہلے گئی ہے دیکھا جا ہا رہی ہے جو دیکھنا ہے یہ ان کا میں بھی سم دیکھنا ہے جو ان کی بلایا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے کشو دیکھنا ہے سب سے پہلے سپuan رگھا تھا اور اب جسی آرکت اگر اندر آپ جیا رہا ہے کس چیز کو دیکھا جا رہا ہے عید کے چاند کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ عید کا جو چاند ہے وہ ہے ہمارا اوبجیکٹ اور اب یہ جو رہ گیا ایک ورڈ یہ ایک ایک ایکسٹرا چیز ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنے فارمولے کے مطابق اس سنٹینز کو بناتے ہیں وہ دے دیکھتے ہیں دیکھنا کی انگلیش سی دے سی اوبجیکٹ لکھیں گے ہم عید مون عید مون فارمولے کے مطابق ہم نے تینوں چیزیں پوری کر لی ہیں سبجیکٹ بھی آگیا ہمارا ورپ کی فرس فارم بھی آگئی ہے اور اوبجیکٹ بھی آگیا اب یہ جو رہ گیا تھا ہمارا ہر سال اس کو ہم اینڈ پہ لے جاتے ہیں ہر چیز کو جو بھی ہماری ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں انہیں ہم سنٹینز کے اینڈ پہ لے جاتے ہیں اب فارمولا تو ہم نے لکھ لی ہے لیکن میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایس یا ایس بھی لگانا ہوتا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا سنٹینز واحد ہے تو پھر ہم نے ایس یا ایس لگانا ہے لیکن اگر جماع کا ہے تو پھر ہم نے نہیں لگانا اور چونکہ دے جو ہے وہ ہمارا جماع کا سبجیکٹ ہے اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ کوئی اضافہ نہیں کریں گے اگر یہاں پر ہوتا ہی تو ہم اس کے ساتھ ایس لگاتے ہی سیز اگر اٹ ہوتا تو پھر بھی ہم ایس لگاتے اگر دے تو ہے یو ہوتا یا وہ ہوتا یا آئی ہوتا تو پھر ہم نے ایس یا ایس نہیں لگانا ہے ایک اور ورڈ ایک اور سنٹینز دیکھ لیتے ہیں جماع دار ہماری گھڑی میں گلی میں جھاڑو سب سے پہلے ہم نے سنٹینز میں سنٹینز کے اندر سبجیکٹ ورڈ اور اوبجیکٹ کو رہونا ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ کام کر رہا ہے ورڈ اس کا کیا ہے لگانا لگانا اس کا ورڈ ہے کیا چیز لگا رہا ہے وہ اوبجیکٹ جھاڑو جھاڑو اوبجیکٹ ہے اس پر کام ہو رہا ہے ہماری گلی میں اس کو ہم اینڈ پر لے جائیں گے دس ویپر سویپ سویپ میں جھاڑو لگانا دس ویپر سویپ جمع دار جھاڑو لگاتا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہماری گلی میں گلی میں این اور سٹریٹ اب ہمارا جو سنٹینز کے اندر سبجیکٹ ہے وہ ہمارا سنگل ہو رہا ہے دس ویپر ہم نے سویپر نہیں کہا ہم نے یہ نہیں کہا کہ جمع دار ہماری گلی میں جھاڑو لگاتے ہیں ہم نے کہا ایک جمع دار تو اس وجہ سے ہمارا ہم اس کے ساتھ سویپ لگائیں گے دس ویپر سنٹینز کے اندر بس یہ ہی اہم چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کل انشاءاللہ ہم اس کا نیگٹیو ٹائم سیکھیں گے اسی طرح سوڈیوز دیکھنے کے لئے میں نے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ مجھے موسیقی